جی تو سوفیا زیریز جا رہی ہے اس وقت میں ایک سوفیا کی شاپنگ سٹریٹ کے اندھو واک کر رہا ہوں اور یہ جگہ ایک بہت سپیشل جگہ پر لے کے جاتی ہے جو کہ یورپ کا سب سے پرانا سینگاغ یعنی کہ یہودیوں کی عبادت کا ہے تو چلیں اس یہودیوں کی عبادت کا کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورپ کا سب سے پرانا سینگاغ کس طرح کا دیکھتا ہے چلوں سے پرانا سینگاغ یورپ کا پرانا سینگاغ ہے اس کے اندر اندر ہونے کے لیے ہمیں کافی زیادہ سیکیورٹی سے بزنگ پڑا کافی سارے تورسیوں پر آرہے ہیں جو سب دے سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اس سے پہلے میں کسی سینگاغ میں نہیں گیا تو میں اس سینگاغ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو انتر ہوتے ہوئے کافی زیادہ سیکیورٹی سے گزرنا پڑا جیسے کہ آپ ایر کوٹ کے اندر گوسر ہوتے ہیں اور اس کے انتر ہونے کے ٹکٹ پانچ لیف جو کے دکلی میں 2.5 یورپ کا دیکھتے ہیں تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں کہ سینگاغ جو ہے وہ اندر سے کس طرح ہے لیکن انترنس پر ہی رہنے کے لیے سر کو ڈھاپنے کے لیے بٹے بھی رکھے ہوئے ہیں تو سینگاغ کے اندر آپ پھر ہی انتر ہو سکتے ہیں اگر اور ہے تو انہا آپ نے اپنے سر کو ڈھاپا ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ رکھا ہوئے ہیں اور جو روپ ہے اس کے پر سیتارے بنا ہوئے ہیں انترنس دیکھیں تو یہاں پہ سٹار آف ڈیویڈ بھی بنا ہوئے ہیں سیتارے بنا ہوئے ہیں سیتارے بنا ہوئے ہیں دیکھیں کافی غوب صورت سنگاک کافی خوبصورت دفعید اس کا ملتا ہے اس کا ملتا ہے اور اس کا ملتا ہے یہاں سے پرانے زمانے کی کچھ چیزیں بڑی مین ہیں ایڈونو اس کا کیا مطلب ہے یہاں سے ٹوٹ گئی تھی یا کوئی ٹانل تھی یا کچھ اس طرح کی چیز تھی یہاں پر یہاں سے کچھ چیزیں اور سنگوگ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں تک یہاں پر یہاں پر یہ جو پانچ کینڈلز کی جگہ ہے اور وہ درمیان والا جو ہے وہ سات کینڈلز اور بیچھے جو ہے ان کا ایک جھنڈا لگا ہوا ہے جس پر مختلف چیزیں بنے ہوئی ہیں دیکھیں تو وہاں بھی سٹار آف ڈیویڈ اور اس کا خوبصورت ارکیٹیکٹر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس رو میں کتنے لوگ بائے سکتے ہیں اس میں سات آٹھ رو نمبر ہے رو نمبر پانچ شے سات آٹھ نوف بڑا مکس کسیم کا ارکیٹیکٹر ہے سنگاگ کا میرا پہلا ایکسپیرینس سنگاگ میں آنے کا یہ نا دیکھیں ڈیفرن چیزیں بکھیوں یہ ہیں کسیم کا کسیم شب葱 شکریہ موسیقی